بھائی آپ کے تعلق سے کوئی ویڈیو وائرل چہرہ آپ خفضہ کریں بول کے کسی کی زمین کے پر کسی کی دھر کے پر کیا حقیقت کیا ہے اس کے بھائی سلام علیکم حقیقت یہ اصل یہ ہے کہ کیا اسو یہ پراپٹی میں خری رہا دو ہزار چوبیس میں میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہے اور میں ریڈیسٹریٹ اونر ہوں میں یہ اور یہ تو کل میرے کو جو بتا گیا ہے کہ کل ان لوگ خفضہ لیے بول کے چند چینلوں پہ میں کوئی بدنام کیا جا رہا ہے جو حقیقی اونر کو حق دلائے بولے اگر حقیقی اونر کو حق دلائے تو حقیقی اونر میں ہوں میرے کو حق دلانا ایک خفضے دار کو بول رہے ہیں کہ میں حق دلائے جبکہ ان میرے سے دولا گروپے لے کے گیا میں ملگی خالی کر دیتا ہوں بول کے اس کے بعد خالی نہیں کر رہا تو میں ڈبل پا پی ایس میں جا کے بیس تاریخ کے دن اس کے خلاف میں کمپلین کر رہا کہ میرے کو انہیں ہاراسٹنگ کر رہا ہے دو لاگ روپے لیا لینے کے بعد اور ملگی خالی کرتا ہوں بولا نہیں کر رہا میں اور اس کو مجید خالی کر رہا بولے تو میرے کو بیس لاگ روپے جو میں ہٹھوں بول کے بول رہا ان بول رہا میں صرفاز علی خان جا خریدا تو صرفاز علی خان کی جائزتی نہیں ہو سید ابراہیم صاحب کی جہزاد ہے سید ابراہیم صاحب کی جہزاد سے پہلے میرے پاس سے یہ سکسٹی فور سے کے کاغذہ ہیں میرے پاس سکسٹی فور کے کاغذوں سے میں اب یہ سیونٹی تیری کا کاغذ ہے اور یہ ٹو تھاظن ٹوئنٹی فور کا کاغذ ہے میرے نام پہ جو رجیسٹری بھی اس کے بار کہتے ہو نے آج خالی کرو کل خالی کرو بولا میرے سے پیسے لے کے گا آج سامن اٹھا رہوں بول کے سامن ملگی کا باہر نکال کے رہا رکھ کے چاہوہ میں اٹھا رہا نہیں بولے تو ڈیسیم آری ڈیسیم آری بولا دیر ہو رہا میں جائے کے ڈیسیم کو لات رہوں بول کے جو چلے گیا انہیں اس کے بعد پھر آیا نہیں لوگ مل کے اس کو کیا میرے گائٹ کر رہے نہیں معلوم جائے کے میرے اوپر ایسا کمپلین کر رہا ہے یہ سید آزم بول کے ہے عویسی ہر سپیٹل میں انہیں فیڈیو تھرہ پر ٹراؤپی کرنے والا ہے بیس ساتھ سے انہیں وہاں کام کرتا ہوئے تھی ہرسپیٹل میں ان کے والی صاحب ابراہیم صاحب کی پروپٹی تھی تو سید آزم سید نازیم اور ان کی ایک بہین تین جینہ آخدار تھے ان لوگ سے میں ریجسٹری کرا کبکر ہے ریجسٹری میں سترہ تاریخ کے دن کرا جنوری کی چوبیس میں تو پھر ابھی آپ کے اوپر غیر ضروری کے انجامات لگ رہے ہیں تو یہ انجامات کے تعلق سے آپ کا بولنا کیا ہے انجامات کے تعلق سے کہ آکے آپ حقیقی اونر ہے بول کے اس کو حقدار کو حقدیلہ بول کے ایمیلے بولے کل سیدار صاحب کی سیدار اپنے ہدایت کے اوپر اصل ہدایت کی در ہے کیا ہے آپ آکے دیکھو آپ کو بھی پیغام ہے پولیس کو حکومت کو میں ہمارے چیف منسٹر صاحب سے اور اپنے ڈی سی پی پولیس کمیشنر صاحب سے ڈی سی پی صاحب سے ای سی پی صاحب سے ریکوست کرتا ہوں کہ میں یہ ڈاکومنٹس کی پوری پی ٹرائیب بنائے ہوں میں اس کو کیا سو آپ لوگ کو دیتا ہوں آپ لوگ اس کے ویریفائی کرو کر کے حاصل اخدار کون ہے اور حقیقت کس کی ہے اس کے اوپر کیس بک کرو آپ متعلقہ ایمیلے صاحب خود اگر دیکھو ہگدار ہونے ہیں یا ہگدار مہی ہو ہگدار آپ کے خود لاکھوں کروڑوں روپے کے جیزات آئے اور آپ کو خود معلوم پیپر کیا ہوتا سو آپ ایک پیپر کے اوپر کیا سو ہگدار ہونے ہیں بولتے صرفاز علی خان سے لکھاوا ہے بول کے آپ دیکھو صرفاز علی خان کی جیزات ہے یا سید آدم کی باوہ ابراہیم تھاپ کی جیزات ہے دیکھ کے آپ فائٹلا کرو اسے پہلے بھی کوئی کیسز پڑے ہوئے ہیں بولتے ہیں اس سے پہلے میرے پروپٹی ہے بول کے کوٹ میں کیس دالے کوٹ میں کیس دالے ڈالنے کے بعد ڈاکومنٹ ڈیو بول ہے ڈاکومنٹیں انہوں پیش نہیں کر سکے تو آدم پورا کوٹ کے جیز ساپ کیا ہے تو آدم پورا رہیشتہ کو ڈاکومنٹ ان کے ڈیو بول کے تو آدم پورا رہیشتہ سے وہ وہاں سے لیٹر آل ڈاکومنٹ ان کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے بول کے دوسروں کی پروپٹی ہے بول کے تو کوٹ کیا کر رہا ہے ان کو فور ٹوئنٹی میں بک کر رہا اور انہوں اس سے پہلے انجومن شادی خانہ لائٹ کا کام کرتے تھے انجومن کا کانٹریکٹ چلا ہے چلا ہے تو سردہ شاہ سردہ صاحب کے دور میں انہوں انجومن کا پیزہ باقی رہے رکھے چھے لاکھ چالیس ہزار روپے باقی ہے انہوں ان کو تخاضہ کرے بولے کمپلینہ کرے میٹنگ میں بلائے کرے میں نہیں دیا نہیں دے سکتا میں خرار دار ہوں میں لوگوں کا وہ بول کے بولے تو انجومن ان کو وہ چھے لاکھ چالیس ہزار روپے معاف تک کری ہوئی ہے خیقہ میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہے آپ یہ میری حکومت سے ایک ہی اپیلی صاحب کہ میں حقیقی اونر ہوں جو میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہے اور میرا جو خصہ ہے آپ اس کے اوپر غور کریے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوں کلل چنچل گڑے کے اندر جو حادثہ ہوا اور سارے میڈیا چینلز کے اوپر سرفراز علی خان ایجاز علی خان کا نام لے رہے ہیں میں سرفراز علی خان صاحب کا بتیجہ ہوں اور ایجاز علی خان کا بھی بتیجہ ہوں یہ دونوں لوگ میرے چاچا لوگ ہیں ایکچولی یہ پراپٹی کے جو ادھر تھے محمد ابراہیم ان کا ہمارا کم سے کم ایک پچاس سال کا جو سو ہمناباد سے ہمارے بھی زمینہ وہ یہ تھے تو ہمناباد سے تعلقات تھے تو یہ ابراہیم صاحب زمین جو سو یہ جو مل گیاں ہیں ہمارا وہاں پر ہمناباد کے اندر ایک ساؤگس کا گھر تھا وہ ساؤگس کے گھر کے بدلے میں ریجیسٹر ایک دوستی کے اندر جو سو ان ریجیسٹر جو سو ڈاکیمنٹ ایک انجسٹیننگ دوستی کے اندر ہمارے اجاز علی خان چچا کو یہ دو مل گیاں دے دیئے وہاں ساؤگس کا گھر لے لیے اس دوران کے اندر ابراہیم صاحب کا انتخال ہو گیا ریجیسٹری نہیں کر رہا سکے تو اجاز علی خان صاحب پر تھے تو یہ جو خیسر ہے لیکن آ کر ایک مل گی کا سات سو روپے کرایا ایک مل گی کا سات سو روپے کرایا بلکر پندرہ سو پندرہ سو روپے ہمارے چچا کو دیتا تھا اجاز علی خان کو جو انہیں رسیت بتا رہا ہے اور اجاز علی خان کے نام کے اوپر وہ میچول انڈیسٹائننگ ایک وہ تھا کرایا تو حق تک لیتے تھے اس کے اندر آپ لینڈ ڈاکیمنٹس پورے دیکھ سکتے ہیں پیڈیا فائل کے اندر جو سو جو غوث محمد خان صاحب نے بتایا اس کے اندر اونرشپ کے اندر سرفراز علی خان صاحب کا جو سو کہیں بھی نام نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ چاند مینار جو سو بنائے خلی خطب شا اور اس کی پینل رہا رہی ہے جو سب کر رہے ہیں جو گائیڈز جو گائیڈز وہاں پر رہ رہے ہیں انہیں یہ کلیم کر رہا ہے کہ گائیڈز سے میں چاند مینار خرید لیا تو بھائی سرفراز علی خان کی جائزہ دی نہیں ہے میں سرفراز علی خان سے خرید لیا بول کے بول رہا ہے تو جو سو یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے آپ چنچل گڑے کے اندر آ کے پوچھئے سرفراز علی خان یا ان کے کوئی خاندان کا ایک بھی آدمی کسی سے فور ٹوئنٹی کرا ہے یا کسی کو دھوکہ دیا ہے انجومن کے پاس ہمارے دس ملیاں ہیں اور نئی شرق کے اپر دس ملیاں ہیں کوئی کرایدار کو حراؤسمنٹ یا کسی کو جو سو غیر غلط جو سو گالی دیے ہمارے تایا یا چچا تو جو سو ہم یہ جو چینلز مالوں کو بول رہا ہے کہ ہمارے تایا کی ملگی میں سے ایک ملگی جو سو ہم دے دیں گے اس کو نہیں ہے تو اور ایمیلے صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک خاندانی لوگوں کو بدلام کر رہا ہے ایک فور ٹوئنٹی دو دفعے جو چار سو بیس کا کیس ہے ویسے ادمی کے اوپر یقین کر کر آپ اپنی جماعت کا جو سو نام بدلام کر رہے ہیں یار زندہ سو بد باقی موسیقی